اچھا اٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں عبام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا یا بالکل شفاہ الیکشن ہے نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ڈاکے سے بھی ڈاکہ ڈالا گیا ایک ہوتا ہے نا کوئی چوری ایک ہوتا ہے ڈکیتی یہ ہوئی ہے ڈکیتی چوری نہیں ہوئی تو ڈکیت جو ہوتا ہے نا پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتا تو چالی گیا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں آگے اس کی مرضی اور وہ بات کا سنیں نا سنیں یہ سب ملی بغت ہے الیکشن امران خانہ نہیں جیتا ہے میاں صاحب نے کوئی الیکشن نہیں جیتا اس میں میرا خیال ہے کہ وہ بالکل غلط جا رہے ہیں رون جا رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق آٹھ کی رات کو امران خانہ نے 180 سیٹیں تقریباً جیت رہا تھا یہ تو میڈیا سے پہلے ہی وہ جیت چک ہے میڈیا سے پہلے ہی وہ سیٹیں جیت چک ہے ظاہر ہے کہ یاشمیز آجدہ والا ہلکا دیکھ لیں گیارہ بجے میں دیکھ رہا ہوں وہ اوپر جا رہی ہے گیارہ بجے نتائز بند ہو گیا اور ٹھیک صبح گیارہ بجے نوازی چیز گیا وہ کیسے چیز گیا آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں وہ ہم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا یا بلکل شفاہ ہو گیا یار ویسے جو پارٹی بول رہی ہے کہ ڈاکہ ڈالا گیا یا نظر تو یہی آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں سپورٹر نہیں اس پارٹی کا لیکن پھر بھی وہ ہوئی زیادتی ہے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اون چودری ہے یہ نوازی چیز سے بڑا لیڈر تو نہیں ہے نا اس کو نوازی چیز سے زیادہ ووٹ کیسے بڑھ گئے دوسری بات یہ کہ ان کا موقف بھی اگر دیکھیں تو وہ دیکھیں ساد رفیق ہار گیا ہے کافی زیادہ اس کی طرف سے کام پارٹی کی طرف سے اس کی پارٹی تب سے کام کافی ہے اور اس نے بھی کافی منت کی ہوئے لیکن وہ ہار گیا ہے یہ بیسیکلی میرے صاحب سے جو تھا نا یہ غصہ اتارا گیا ہے جو الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک دم سزائے دینا شروع کی نا تین سے چار سزائیں ایک دم دینا شروع دے دی ہیں اس کو امران خان کو نام کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے وہ اس کا غصہ عوام نے اتارا ہے آپ جو مرضی سمجھ لیں ووٹ کی صورت ووٹ کی صورت میں اتارا ہے اب لیکن ہی جائے گا اس کے بچے جو اینا بوکے سویں گی جو آج کل ایلات بن گئے ہیں اب لوگ روٹی پوری کریں کہ اتجاد بجائیں حامد امیر کا بیان جو اینا وہ سولہ آنے درست ہے اس نے کہا تھا نو لیگ کا جو اینا الیکشن وہ نو کو ہو ہے آٹھ کو دی ہو ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے منج کر کے بلکل ایسے ہی ہے اور یاسمین راشد کے علقے میں ان دونوں کے باقی صاحب کا دیرو کر دیوں وہ ہے ٹوٹل زیرو بٹا زیرو ہے ٹوٹل زیرو بٹا زیرو ہے اب دیکھ لیں یہ جو ہے کیا اس کا نام کیا یار وہ جو اکرم راجہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا آن چودری آن چودری اب آپ ہی پتایا ہے میڈیا ہے لوگ ہے کہ اس کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے کوئی بھی نہیں جانتا تو وہ کیسے جیت گیا یہ جتو آیا گیا تو وہ جیتا ہے ہم اسے ایلیکشن کو بلکل نہیں مانتے سر اثر نہیں مانتے یہ ایلیکشن ہوا ہی نہیں وہ جو نو مائی کو ہوا تھا وہ بھی غلط تھا دیکھا جاتا ہے وہ بھی غلط تھا اس کے بعد جو ریکشن آئے وہ بھی غلط تھا جو ہم نے یہ اب چھوٹی سی باز میں سے نکالے کے کور کمانڈر لاہور کہاں پہ ہے کسی کو پتا ہی نہیں تو یہ معاملات ہیں کافی اب ہم یہ معاملے میں بولتے ہیں جو ڈیشری ہماری دیکھیں جو کہتے ہیں ہم فیصلے کر رہے ہیں بڑے اچھے لیول پر فیصلے ہو رہے ہیں ورلڈ میں میں خواہد ہے ہماری ون فورٹی ون یا اب کس رینک پہ آتی ہے ایک سو چالیس پہ آتی ہے اس سے ہم کیا ایکسپیٹ کریں گے کہ آگے فیصلے کس قسم کے انہوں نے دینے ہیں جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ بھی یہی جج ہے جس نے آگے جو کیدی نمہ آٹ سو چار کو دی ہے سزا وہ بھی یہی جج ہے اس وقت بھی غلط ہوا تھا اس وقت بھی غلط ہوئے دونوں دفعہ غلط ہوئے اس کو جب تک یہ جو بڑی مین پارٹیاں یہ آپ سے مل کے نہیں بیٹھتی تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتا جو مرضی ہو جائے مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ پنجاب آ رہی ہیں ان کی خواہش ہے یہ تو خواہش ان کے پورے خاندان کی ہے یہ کوئی روک نہیں سکتا آپ دیکھیں نا کہ اب اس کو میرا خیال ہے کہ آپ تسلیم کریں گے کہ وزیر اللہ پنجاب کی وزیر اللہ ایک اور ہے تو اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ پنجاب کی وزیر اللہ ایک اور ہے تو وہ سمبال سکتی ہے کبھی بھی نہیں نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نہیں بننا ہے تو کسی اور کو بنا دیں کسی بندے کو بنا دیں تاکہ وہ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات تو کر سکیں ہاں وہ ان کی پارٹی میں تو ہونا چاہیے نا اب ظاہر ہے کہ اتنے درے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں ایم پی ایم ایم نے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا مریم کابلہ یا حمدہ ہے بس دوئی ہیں بھئی ان کے خاندان میں سب ہی کابل ہیں وہ چھوٹا بیٹا نہیں ان کا اس سے پوچھے وہ کہہ گا میری باری ہے میری باری ہے وہ میں کابل ہوں دونوں کے ساتھ غلط ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ امران خانہیں غلط ہوئی ہیں لیکن نواز شریف صاحب نے سزا میں انر اور لیا باہر چلے گئے امران خانہ ڈاٹ کے لکھڑا ہے یہ بلکل ہے یہ فرق ہے یہ بلکل ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ آگے آنے والا ان کا مووو کون سی ہے اب یہ پتہ لگے گا تقریبا آپ کو دو سے تین ماہ میں پتہ لگ جگا کہ کس پارڈی کی جو ہے نا مووو کس طرح کی ہے اب ان کو اگر دیکھا چاہے تو پی ایم لین کو سیٹس مادری کی نظمت کم ملی ہیں دوزار آرٹھ میں غالبا ان کی اچی سے پچاسی سیٹ جب ان کو الیکشن میں ملی تھی اس کے بعد یہ بھی آئے تھے ون ہنڈرڈ سمسنگ سیٹس پہ آئے تھے پھر اب یہ دوزار آرہ میں جب ایلیکشن ہوا وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا جس طرح بھی آئے گا امران خان صاحب کو امران خان صاحب کی غلطی سب سے بڑی یہ تھی کہ جس سارے پہ وہ آئے تھے وہ جو آگے ان کے ساتھ وہی چیز ریپیڈ ہو جو پسٹیوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ریپیڈ ہو رہا ہے سب سے بڑی ان کا جو سیاسی بلندر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو جو دو گورنمنٹ کی سمبلیاں کہ انہوں نے پنجاب کی چھوڑی تھی وہ ان سے غلطی ہوئی تھی اللہ کہے کہ وہ صحیح غلطی نہ کریں لیکن اس وقت دیکھا جائے تو عوام کا جکاؤ ہے اب بڑوں کو آگے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو مان دینا چاہیے کہ جو عوام کا جو اترام ہے نا عوام کی رائے کا وہ کرنا چاہیے